بھولے بابا کی جائے میں سری پربوز حلدوانی سے ملا اور وہاں سے میں نے شام کے ٹیم میں مہاراج جی کے درسن کیا اور میں نے پربوز سے کہا کہ میں ہڑا کھانا آنا چاہتا ہوں تو پربوزی بولے کہ کل صبحرے کو آ جانا اور میں کل دوسرے دن صبحرے کو مہاراج جی کے پاس پہنچا اور میں نے مہاراج جی کو پرنام کیا اور مہاراج جی نے میرے سیر پر ایک ایسی پھوک ماری ہلکی سے کر کے اور تو وہ جو پھوک جو ہے تو ان کی ایک دم میرے اندر سے تھنڈا ہو کریا اندر گیا اس کے بعد مہاراج جی نے کہا کہ سب لوگ جل جل دی تیار ہو جاؤ اس دن کوئی راستہ نہیں تھا یہ جمرانی والا راستہ تھا لیکن بیچ میں ٹوٹا ہوا تھا تو کافی بھکت لوگ جو ہے مہاراج جی کے ساتھ ندی میں کروس بھی کیا وہاں سے پھر پار ندی پار کر کے اور سب ایڑا کھان آئے پھر مہاراج جی ایک ہفتے کے لئے یہاں رکے اس سمیں سن پچھتر کی بات ہے ہی اور میں یہاں مہاراج جی ایک ہفتے کے لئے مجھے یہ ہفتہ مہاراج جی یہاں رکے اور مجھے یہاں چھوڑ گئے اس سمیں میں گار صاحب تھے ایک بھرت پور کے ان کے ساتھ میں ہال میں رہتا تھا اندر اور جو ہے یہاں پر اور بھی لوگ تھے پریم بابا اور اندر اگرے تو پھر مہاراج جی مجھے دو چادر دے گئے تھے تو میں ایک چادر بچھاتا تھا ایک اوڑتا تھا تو اس کے بعد گار صاحب یہاں سے چلے گئے اور میں ہال کے اندر اکیلے رہا تو کچھ دن کے بعد دو تین دن کے بعد کوئی رات کو سویا میں مجھے کوئی بالک جیسے سوئے ملے میرے ساتھ رات کو قریب لگ بھگ تین بجے یا ساڑھے تین بجے چلے گئے تو اب میں نے سوچا کہ پوژاری جی اٹھیں گے اندر پوژاری جی یہاں پر سوتے تھے وہ حول کے سامنے میں میں نے سوچا وہ اٹھیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا وہ چار بجے پوژاری جی اٹھے اور میں نے دروجہ کھول کے میں بہار آیا اور میں نے پوژاری سے کہا کہ پوژاری جی کوئی میرے ساتھ اندر سویا تھا تو انہوں نے کہا سوئے ارے انہوں نے کہا کوئی ہوگا چلے گئے ندی میں ناہنے کے لئے صبح رہے چار بزی کے ٹیم ٹھا تو میں بھی چلے گیا انہوں کے ساتھ ناہنے کے لئے پھر دوسرے دن رہت کو پھر ایسی ہوا کوئی بھالک میرے ساتھ سوئے تھے اور میں صبح رہے کے ٹیم میں اٹھے اور وہی نٹراج کی طرف چلے گئے تو میں نے پھر پجاہر سے کہا کہ پجاہر جیو کوئی پھر سویا تھا میرے ساتھ تو انہوں نے کہا رہے بھائیہ وہ بھگوان تمہارے ساتھ سوئے تھے تم ڈروں مت اور جس دن سے انہوں نے کہا کہ بھگوان تمہارے ساتھ سوئے ہیں اُس دن سے وہ پھر میرے ساتھ کبھی نہیں سوئے ہیں اور پھر پربو جب بھار سے آئے ایدادوار سے گھومنے سے یاترہ سے تو مہراج جی نے تورنت ان دنوں اندر تھا یہاں اور اندر سے کہا مہراج جی نے اس لڑکے کو جو ہے اپنے ساتھ سلا تو یہ بھولے بھوا کیجائے کیونکہ مہراج جی ہر سمیں بھکتوں کے ساتھ رہتے ہیں کسی نہ کسی روپ سے اس کے بعد میرے کو پجاری بنایا ہے مہراج جی نے یہاں یہ مین مندر میں اور کیونکہ اس ٹیم میں نا تو دھیان جانتا تھا نا اور میں استوطی بھی سرو سرو آیا تھا تو کتاب پگڑ کر کے اتنا پڑنا بھی نہیں جانتا تھا لیکن سیکھتا تھا مہراج جی کے پاسے تو ایسے جیسے لوگ بیٹھے ٹرے کرتنہال میں آرتی استوطی ہو رہی تھی تو میرا جو ہے اپنے آپ ہی کتاب میں ہاتھ میں میں نے کتاب پگڑی تھر رہی اور میں ایک دم مہراج جی میرے ہردائی میں مہراج جی کا نظر ایک دم مہراج جی جو ہے میری نیتروں سے مہراج جی کے میرے آنکھ جو ہے مہراج جی کے نیتروں سے مل گئے ایک دم تو میں ایک دم دھیان میں بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ بھکت لوگ پھر آرتی جب وہ پورا کرتن ہو گیا تو میں نے سوچ لیا کہ جب تک مہراج جی میرے سے نہیں کہیں گے گوھر ہری تب تک میں اٹھوں گا نہیں تو لوگوں نے اپنے آپ ہی پرساہت بانٹا اور سب لوگ چلے گئے تھے یہاں سے میں ہال میں آکے لے تھا اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کا یہ لگا ہوا یہی پہ بیٹھا رہا ہے تو اس کے بعد مہراج جی کتنے دیر میں آئے یہ مجھے پتہ نہیں تھا جب مہراج جی آیا رہا سن میں مہراج جی بیٹھے اور مہراج جی نے میرے سے گوھر ہری کر کے کہا اور میں جی پروو کر کے اٹھ کر کے میں نے پرانام کیا اور میں اس کے بعد چلے گیا اور اس چیز کو میں ابھی تک کر رہا ہوں لیکن میں نے کبھی اس کو ابھی تک نہیں دیکھا کیونکہ مہراج جی اس کے بعد کچھ دن کے بعد مہراج جی میرے سے بولے تو یہ اتنا بھاو سے کیا کر رہا ہے تو نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے تو میں سوچتا تھا اس میں تو میرے کو کھالی ایک مندر کا کام تھا مجھے کیا کچھ کرنا ہے جب مہراج جی نے میرے کو گفہ سیٹ کے اس طرح بھیجا تو یہ اتنا کام ہوتا تھا کہ مہراج جی نے کہا یہ سارا آسرم جو ہے میرا انگ ہے اور اسی کی سیوہ میری سیوہ ہے میری سیوہ کون نہیں کرے گا جب اس کی سیوہ تم کرو گے تب میں جانوں گا تم میری سیوہ کر رہے گا تو ایک ٹائم میں ایسا ہوا مہراج جی ہمیسی جو ہے اسنان کرنے کے لئے چار بجے شام کو نیچے ستیکنڈ کی طرف جاتے تھے تو ساون کا مہنہ تھا ندی میں بہت پانی تھا مہراج جی اسنان کرنے کے لئے وہاں گئے اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں بھی جاتا تھا کبھی لیکن اس دن کا مجھے پورا کھال نہیں آ رہا کہ میں مہراج جی کے ساتھ گیا تھا یا نہیں گیا تھا لیکن مجھے یہ یاد پورا ہے کہ میں مہراج جی کو بلکل دیکھ رہوں سامنے پر کہ مہراج جی کے ساتھ مہراج جی نے جب مہراج جی اسنان کر کے آئے تو مہراج جی نے دھوتی جو ہے ایسے کمر میں باندھا اور یہ کلمی سے لاتھی ہاتھ میں پکڑ کر کے اور گوپا کے سامنے پر وہ جیدر وہ پہاڑ ہے گوپا کے تھوڑا ادھر ہاتھ کر کے یہ نالا ہے اس میں بہت پتھر تھے اتنے پتھر تھے وہ نیچے سے اوپر تک پتھروں سے ہی بھراتا ہو تو ایک بڑی جور کے آواز آئے جیسے پانی پھوڑتا ہے جور سے اندر سے پانی اندر سے پھٹا اور اتنا جور سے پانی نکلا وہ پانی ایک جگہ سے نہیں نکلا وہ پانی کری کری میری خیال سے دس میٹر لنبائی پر ہوگا سہو پانی وہ جگہ تو وہاں سے اتنا ساپ پانی نکلا بلکل ایک دم چھن چھن کر کے بڑی جور کے آواز آئے اس پانی کی تو وہ جو نالے کے پتھر تھے وہ سارے نیچے آگے اور اس کے بعد گفہ کا جو وہ نیرمان ہوا وہ پتھر کسی کے بس کے نیتے ہٹانا کیونکہ وہ وہ اتنے پتھر تھے نیچے سے اوپر تک بھرے تھے اور ایک کے اوپر ایک تو تو ٹیم کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ کب ہم یاترہ میں مہارا جی ہم لوگوں کو لے گئے سارے بھکت لوگ اس میں سارے بھکت لوگ تھے جن کو میں جانتا تھا ایسے سامی کپور صاحب ان کے بچے اور الوگ بنل جی صاحب ان کے پروار دیپو بنل جی ان کے پروار اور بھی کافی بھکت لوگ تھے کہ میں سب کو نہیں بتا سکتا ہوں لیکن ہم بدرینات کدارنات کے یاترہ کے لئے مہارا جی نے سب کو تیار کریا اس سامیے مہارا جی میرگو بھی لے گئے اپنے ساتھ ہم رات رانی خید رکے رانی خید اس سامیے مندیر کا نرمان شروع ہو رہا تھا تھوڑا تھوڑا تو آپ منیراج جی کے گھر تھے تو مہارا جی منیراج جی کے گھر میں رکے اور ہم لوگ اوپر ایک پریمری سکول تھا وہاں رکے اور لوگ سیعتو میرگا جی ہٹولوں میں رکے ہوں گے تو صبح رہے کا ٹیم مہارا جی چار بجے تو ہمیسی چندن لگاتے تھے نہا کر کے تو سب بھکتے لوگ لہن سے جا کر کے اور چندن لگاتے تھے مہارا جی تو مہارا جی ہمیسی میرگو ترپن لگاتے تھے جب میں جب جاتا تھا ان کے کمرے میں تو ترپن لگاتے تھے اُس دن مہارا جی میرگو کھڑا چندن لگا دیا تو میں چندن لگایا اُنہوں نے تو میں تھوڑا سا گھسا ہو گیا کہ مجھے ایسا چندن کیوں لگایا اور میں بہار گیا اور میں نے نل میں موں دھو لیا تو میں اُس کے بعد وہاں سے ہم جوشی مٹ گئے رات کو جوشی مٹ میں مہارا جی کی آرتی کو رہ ہوئی اور پھر ایسی اسطوطی ہوئی پھر کرتن ہوا تو مہارا جی نے کرتن کو روکا اور بولے کی تم لوگ آج اس سے میرے سے نہیں جوڑے ہیں تم لوگ رام جی کے ٹیم میں میرے ساتھ تھے تب میرے دماغ تھوڑا کھلا اور میں نے کہا مہارا جی میرے سے بڑھ گلتی ہوئی جو میں نے چندن کو دھویا مہارا جی بولے دھرم کیول پہلے یہ کی تھا اور وہ دھرم تھا سناتن دھرم اور سناتن دھرم سے ہی لوگوں نے نہر نکالی اور اپنے اپنا دھرم بنا دیا اور پہلے جاتی کیول دو ہی تھے اور کوئی جاتی نہیں تھی وہ جاتی کیول ایک اسطری اور ایک پورش تھے بھابا جی کہتے تھے سب لوگ اپنے دیش کی جائے کرتے ہیں میں ساری بشو کی جائے کرتا ہوں جب بھابا جی سن ستر میں پرگٹ ہوئے تو مہارا جی کڑگریہ گئے سمیہ میں تو تھانی یہاں لیکن پانتھ جی پترکار جگدنبہ پرش والے جو ہے پدما دات پانتھ جی مہارا جی کے ساتھ کڑگریہ گئے اور وہ بولے کہ میں مہارا جی کو کوئی ایک سادرن منشی جیسا دیکھتا تھا کیونکہ میں نے کوئی سوچا کہ کوئی لڑکے ہیں تو میں پر اٹھے اور ان کے سری چی اتنا تیج آیا کہ میں جمین میں گر گیا چلا کہ مہارا جی آپ میرے کو بس ہو گیا میرے سے سین نہیں ہوتا ہے کہ رہے تھے ایک بار ہم لوگ سب بابا جی بولے ہم نے کچھ نہیں دیکھا پریم لال جی ڈلی کے پریم لال جی تو آپ جانتے ہی ہیں تو پریم لال جی اور ہم لوگ یہاں سب ساتھ تھے تھے اور بابا جی بھی ہمارے ساتھ نیچے گئے دھونی میں سارے بھکت لوگ بھی کام کے لئے تو بابا جی نے کچھ مجھے بھکت کے پاس کچھ کام بتایا میں اس میں لگ گیا تھوڑے دیر کے بعد پریم جی میرے پاس آئے اور انہ نے کہا گوھر آری میں مہاراج جی کو یہاں بھی بیٹھا دیکھ رہوں اور شیڑی میں بھی جا رہا تو بھی دیکھ رہا میں بھکت 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 بھکت